بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرح کام اٹھی کیونکہ میری بیوی تو میرا ہی میرا نام عمران ہے میری عمر پچیس سال ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ایک شہر سمندری سے ہے میری زندگی آج سے کچھ سال پہلے تک بلکل الکسی تھی لیکن اب وقت نے مجھے جس دورہیں پڑھلا کھڑا کیا ہے میں پیچھے دیکھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں آج میری پھپو نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کو نہیں دے سکتی جس نے اپنے تنگ دماغ کی وجہ سے دو بیویوں کو طلاق دے دی ہو اپنے ابو کے بارے میں یہ سب سن کر میں تیش میں آ گیا تھا اور مجھے بھی دکھ ہوا تھا میں غصے سے وہاں سے چلا آیا اور کمرے میں بند ہو گیا اپنی پھپو کی کہی باتیں اب بھی میری کان میں گردش کر رہی تھی میں اٹھا اور ابو کی کمری کی طرف پڑھ گیا میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ابو نے دو دو بیویوں کو طلاق دے دی اور وہ بھی تب جب وہ معذور ہو کر بستر پر پڑے تھے میں ابو کے پاس بیٹھا آج بلکل خاموش تھا وہ مجھے ایسے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ آج میں کوئی مشکل سوان لے کر ان کے پاس آیا ہوں انہوں نے مجھے بولنے کا اشارہ کیا لیکن میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ اپنے معذور باپ سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں مگر خود کو روکنے کے بعد بھی میں مجبور ہو گیا اور پھر کہہ دیا کہ ابو آخر ماضی میں ایسی کیا وجوہات بنی تھی کہ آپ کو اپنی دو دو بیویوں کو طلاق دینی پڑی میری یہ بات سن کر ابو کے چہرے پر سے ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا تھا اور پھر انہوں نے بہت سنبھل کر جواب دیا کہ انہوں نے معلوم تھا کہ ایک دن میں یہ سب ضرور پوچھوں گا انہوں نے جو بتایا وہ یہ تھا میری امی اور ابو کی پسند کی شادی تھی پھر ابو نے امی سے شادی کی تو سب ان کے خلاف تھے وہ ایک انتہائی خوبصورت خاتون تھی جن کے حسن کی مثال پورے خاندان میں نہیں تھی اور ابو امی کے اسی حسن کے دیوانے ہو گئے تھے اور ایسے پاگل ہو گئے کہ دادا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے امی سے شادی کر لی میرے ابو کی کئی دکانیں تھی جن کی وجہ سے ہمارے حالات شروع ہی سے بہت اچھے تھے شروع میں تو ابو امی کو ساتھ لے کر باہر گھومانے جاتے تھے اور روز کسی اچھی جگہ دونوں چہل قدمی کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابو نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہ لوگ جہاں بھی جاتے لوگ بہت گھور گھور کر ان کو دیکھتے شروع میں تو ابو کو کافی حرانی ہوئی کہ آخر ایسا کیا ہے کہ سب لوگ تمام کام چھوڑ کر انہی کی طرف متوجہ ہیں پھر دھیرے دھیرے ابو کو وجہ بھی سمجھانے لگی تھی وجہ ابو کی داڑی اور امی کی کپڑے تھے ابو ایک دیندار آدمی تھے جو پانچ وقت کے نمازی تھے چہرے پر داڑی بھی اور پہناوا بھی بلکل ویسا ہی لیکن امی کے کپڑے بہت چست ہوتے تھے اور لوگ ایک مولوی اور اس کی اس طرح کی بیوی دیکھ کر حیران ہوتے تھے ابو کو جیسے ہی ادراک ہوا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے انہوں نے امی کو کہیں بھی باہر لے کر آنا جانا بند کر دیا کبھی کبھی دھنگ سے بات نہ کی جو کہ امی کو بہت گرہ گزرتا تھا وہ ابو سے ہر وقت بہت روٹی روٹی رہنے لگی تھی ابو گھر آتے تو امی انہیں کھانا دے کر کمرے سے ایسی غائب ہوتی کہ نظر تک نہ آتی اور یہی بات ابو کو بے چین کر رہی تھی آج ابو دھیرے دھیرے مجھ پر ماضی کے رازوں سے چادر ہٹا رہے تھے اور میں اپنے سامنے لیٹے اپنے معذور باپ کو خاموشی سے سن رہا تھا پھر انہوں نے آگے بتانا شروع کیا کہ تمہاری ماں شہلہ کو جب وہ سب مزے ملنا ختم ہوئے تو اس کا رویہ بھی مجھ سے یک سر بدل گیا تھا وہ ہر وقت اپنے میکے میں رہتی یا پھر کسی پڑوسن کے گھر مجھے اس کا یہ رویہ قطعی پسند نہیں آ رہا تھا اور پھر میں اس کی عزت کے آگے ہار مان گیا کیونکہ جو بھی تھا وہ میری محبوب بیوی تھی جس کے لیے میں نے سب سے لڑائی مول لے کر اس سے نگاہ کیا تھا اور آج وہ ہی اتنی خودسر ہو چکی تھی پھر میں نے شہلہ کو ایک دن اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں تمہیں ہر وہ نعمت اور ویسی ہی محبت دوں گا جیسی پہلی تھی لیکن اس کے لیے تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا میں ہر مہنگی جگہ پر تمہیں لے کر جاؤں گا جہاں جہاں تم کہو گی لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں اب ہر جگہ چادر میں جانا پڑے گا شہلہ میری اس بات سے کافی غصے میں آ گئی تھی اور مجھے گھٹیا اور چھوٹی ذہنیت کا آدمی تک کہا تھا جو اپنی بیوی کو پورا اعتماد نہیں دیکھ سکتا جس کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بس اس کی نوکر بن کر رہے اور سات پردوں میں رہے کیونکہ مجھ جیسا مرد بس بیوی پر ہی شک کر سکتا ہے شہلہ کی اس طرح کی باتوں سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ آخر میں نے اس سے اتنی محبت کی اور مجھے بدلے میں کیا ملا ایک گھٹیا انسان ہونی کا خطاب کچھ دن مزید گزرے تھے میں نے سوچا تھا کہ میں اسے منا دوں گا لیکن اب حالات میری طاقت سے باہر تھے شہلہ مجھے اٹھتے بیٹھتے نیچ مولوی کہتی تھی وہ میرے اسلام کو لے کر مجھ پر فتوے لگاتی تھی کہ میری ذہنیت دین کی وجہ سے چھوٹی ہو گئی ہے میں یہ سب بھی برداشت کا رہا تھا کیونکہ وہ میری محبت تھی اور میں نے سارے زمانے سے ٹکر لے کر اسے اپنایا تھا مگر وہ میرے ساتھ نہ رہ سکی اسے میرا بس چادر کے لیے کہنا اتنا کھٹکا تھا کہ اس نے علاہدگی کا فیصلہ کر لیا میں نے بہت کوشش کی کہ اس رشتے کو بچا لوں یا اسے سمجھاؤں کہ میرا اسے یہ سب کہنا کسی قسم کا شک نہیں اس کی حفاظت ہے کہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے مگر وہ پگلی نہ سمجھ سکی اور مجھ سے خلا لے لیا طلاق کے وقت بس تم دونوں بچے میری کل جمع پونجی تھے شیلہ نے تمہیں یا تمہاری بہن عشرت کو لینے یا تم دونوں سے ملنے کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا خلا کے بعد امی نے مجھے تانے دینے شروع کر دیئے کہ اتنا فساد کر کے جسے لے کر آیا تھا وہ تو دیکھو پھر کر کے اڑ گئی اور تم آج دو چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے وہیں بیوقوفوں کی طرح کھڑے ہو کوئی غیرت مند ہوتا تو اسے قتل کر دیتا یا جب اس نے پہلی دفعہ تمہاری حکومہ دوری کی تھی تب ہی اسے مار پیٹ کر گھر بٹھا دیتے لیکن تم یہ سب کرتے تب جب تم مرد ہوتے تم تو نامرد ہو جس سے ایک عورت بھی نہ سنبھالی گئی اپنی ماں کی اس طرح کی باتوں اور مسلسل تزلیل کی وجہ سے مجھے عورت کے نام سے ہی نفرت ہونے لگی تھی کیونکہ میں نے اب تک زندگی میں عورت بس بیوی اور ماں کی شکل میں دیکھی تھی جن میں سے ایک مجھے گھٹیا کہہ گئی تھی اور ایک نامرد کہہ رہی تھی میں اب عورت کے نام سے بھی دور بھاگتا تھا اس لیے میں نے بچپن سے ہی عشرت پر سختی شروع کی تھی وہ ابھی چھوٹی سی بچی تھی لیکن اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی برا خیال نہ آئے اس لیے میں نے اس کے نننے ذہن میں بہت بڑی بڑی باتیں ڈال دی تھی امی زبان کی جتنی بھی گڑوی تھی وہ تم دونوں کی پرورش کر رہی تھی اور اپنا خون سمجھ کر پال رہی تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی تھی کہ تم دونوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہے اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ امی نے شیلہ سے اچھا تم دونوں کو پالا تھا کیونکہ شیلہ کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے امی کے ہاتھوں میں تم دونوں کو دیکھ کر میں بہت برسکون تھا کہ اب میرے بچوں کی تربیت محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن میرا یہ سکون بھی شاید قدرت کو منظور نہیں تھا ایک رات امی سوئیں تو اگلے دن کا سورج نہ دیکھ سکیں اب مجھے اول مانوں میں سمجھایا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا مجھے لگتا تھا امی کے جاتے ہی تم دونوں کی مکمل زمداری مجھ پر آ گئی تھی اور یہ مسئلہ بہت بڑا تھا کیونکہ میں ہر وقت کھر پر تم دونوں کیلئے نہیں رہ سکتا تھا اور تم دونوں کو ساتھ لے جانا بھی ممکن نہیں تھا اس لیے ایک مرتبہ پھر مجھے میرے ایک عزیز نے شادی کا مشورہ دیا اور پھر میں نے تمہاری اور رشرت کی طرف دیکھا تو ہم ہی بھڑ لی اور اس کے ساتھ ہی میرا وہ دوست میرے رشتے کی تقدوں میں لگ گیا لیکن اب کی بار میں نے ایک شرط رکھی کہ وہ جو بھی عورت ہو وہ حیثیت میں مجھ سے نیچے ہو کیونکہ میں اپنی ہمپلہ لاکر دیکھ چکا تھا کہ وہ مہنگی جگہوں کی اور مہنگی چیزوں کی کتنی عادی تھی کہ اپنے بچے تک اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے اس لیے مجھے اب ایک نچلے درجے کی بیوی کی تلاش تھی جو اس سب کو نیمت سمجھے مجھے آرفہ سے اسی دوست نے ملوایا تھا مجھے پس ایک بیوی چاہیے تھی وہ کیسی بھی شکل و صورت کی ہوتی مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی آرفہ شیلہ کی طرح حد سے زیادہ حسین بھی نہیں تھی اس لیے مجھے اب ویسے بھی ڈر نہیں تھا اور پھر نکاح آرفہ سے ہو گیا اور وہ ہمارے گھر تم لوگوں کی ماں بن کر آ گئی اس نے تم دونوں کو اپنی باہوں میں ایسے کیا جیسے ایک اول ماں کرتی ہے کئی مرتبہ تو میں خود حیران ہو جاتا کہ کوئی سوتیلی ماں بچوں سے ایسے پیش آ سکتی ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تم دونوں کی اچھی ماں بنتی جا رہی تھی اور اس طرح میرے دل میں اس کا مقام بھی کہہ رہا ہو رہا تھا میں اب اسے اپنی بیوی کی جگہ دیتا جا رہا تھا لیکن میں ایک ٹھوکر کھایا ہوا مرد تھا جسے اس کی بیوی ٹھکرا کر گئی تھی اس لیے میرا کسی پر ایسا بھروسہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا پھر میں نے سیدھا اس پر اپنی ٹھوپنی شروع کر دی میں نے اسے کہا کہ وہ دروازہ بھی برکہ پہنے بغیر نہیں کھول سکتی اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اسے طلاق دے دوں گا میں دن بدن اس پر اپنی سختیاں بڑھا رہا تھا ایک دن میں کھر آیا تو وہ کہیں سے واپس آ رہی تھی پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ پالر گئی تھی اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی مجھے شک ہوا تھا کہ آخر اس نے اتنا سجنہ دھجنہ کیوں شروع کر دیا اس کا شوہر تو میں تھا اور اس کے سجنے سورنے سے مجھے کوئی بھی سروکار نہیں تھا تو وہ یہ کس لیے کر رہی تھی میں نے آرفہ کو اس دن خوب مارا پیٹا تھا جو الزام شیلہ نے مجھ پر لگائے تھے وہ سب سچ ہو رہے تھے کیونکہ میں ایسا ہی گھٹیا مرد بنتا جا رہا تھا جو اپنی بیوی کو ذرا سا بھی تیار نہیں دیکھ سکتا تھا میری امی کی باتیں میرے کانوں میں گونشتی تھی کہ اگر مرد ہوتا تو جب پہلی دفعہ وہ ہاتھ سے نکلی تھی تب ہی مار پیٹ کر بٹھا دیتا اس لیے اب میں نے ذرا سی کوتا ہی ہونے پر ہی آرفہ کو بھون کر رکھ دیا اور خود کو مرد تصور کر رہا تھا میں نے آہستہ آہستہ اس پر پابندیاں مزید پڑھا دی تھی لیکن اب مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی محسوس ہونے لگا تھا وہ جب نہیں نہیں آئی تھی تب اس کی آنکھوں میں ایک آس تھی کہ یہ سب اس کا ہے وہ میری ساری دی گئی آسائشوں پر شکر گزار تھی اور ہمیشہ عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھتی تھی اور تم لوگوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی مگر اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی نظروں میں میرے لیے نفرہ جلک رہی ہو تم دونوں سے بھی اس کا رویہ لیا دیا سا ہی تھا پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں غصے میں تمام حدیں پار کر گیا میں دفتر گیا ہوا تھا جب آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی تم دونوں بھی گھر پر نہیں تھے میں سخت غصے سے بھر گیا تھا دو گھنٹے بعد وہ گھر آئی ساتھ میں کوئی مرد تھا جو تم لوگوں کو چھوڑنے آیا تھا میں نے بنا اس سے کچھ بھی پوچھے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا یہ دیکھے بنا کہ وہ آدمی اب بھی وہی تھا اور اپنے مو سے مغلزات پکنا شروع کی کہ تم کیسی عورت ہو اور اپنے گھٹیا کاموں میں گئی تو گئی ساتھ میری اولاد بھی لے گئی میں نے جب اسے خوب بیٹ لیا تو ساتھ آیا آدمی کی طرف پڑھا جو آرفہ کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اور اسے آپی کہہ رہا تھا میں اس کے مو سے آرفہ کے لیے آپی سن کر حیران رہ گیا تھا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ آرفہ کا کزن تھا اور آرفہ کی امی کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر اسے لینے آیا تھا اس لیے وہ بچے بھی ساتھ لے گئی تھی میں یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوا تھا اور میں نے آرفہ کی آنکھوں میں آج اپنے لیے حکارت محسوس کی تھی وہ جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ مجھے تزہیق سے دیکھ رہی تھی میں جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا اور اس رات میری آنکھوں کے سامنے گزرے مہینی آنے لگے تھے جب اس نے اس گھر کو گھر بنایا تھا تم لوگوں کو ایک سگی ماں سے زیادہ محبت دی تھی بلکہ ماں ہی نہیں باپ کی محبت سے بھی نوازا تھا کیونکہ میں تو آج تک شہلہ کے دیو ہوئے دھوکے میں ہی جی رہا تھا اس نے تم دونوں کو باپ اور ماں دونوں کا پیار دیا تھا اور پھر مجھے اپنا رویہ بھی یاد آیا تھا کہ میں نے اسے کیا کہا کتنا زلیل کیا تھا شہلہ کے دیوے دھوکے کا بدلہ میں آرفہ سے لے رہا تھا اور اس بات کا ادراک مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھنے کے بعد ہوا تھا میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اب اس پر کوئی بابندی نہیں لگاؤں گا اور ہم لوگ اپنی زندگی ایک بار پھر سے شروع کریں گے یہ سوچتے ہی میں اس کے پاس مافی کے لیے گیا تو وہ تم دونوں کے پاس سوئی ہوئی تھی پہلے سوچا کہ اسے اٹھا دوں اور اپنے دل کی بات کہہ دوں لیکن پھر سوچا کہ اگلے دن دفتر سے آ کر اسے خوش کر دوں گا میں صبح اٹھا تو اس نے پوچھا کیا وہ اپنی ماں کے پاس جا سکتی ہے کیونکہ وہ انہیں کل بہت بری حالت میں چھوڑ کر آئی تھی کیونکہ بچوں کو گھر آنا تھا اس لیے وہ آج جانا چاہتی تھی میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا اور اس کی محرومی کا ازالہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا مگر آج اسے انکار کرنے کو میرا دل نہیں مانا تھا اور میں نے اسے اجازت دی دی جب میں گھر آیا تو وہ پہلے ہی گھر میں موجود تھی اور میری پسند کا کھانا بنا رکھا تھا میں وہی خوش ہو گیا اور رغبت سے کھانے لگا اور پھر اس سے معافی مانگنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ مجھے زوروں کا چکر آیا اور میں ڈگمگا کر کر گیا اور پھر ایسا گرا کہ آج تک نہ اٹھ سکا مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا اور میں بس بستر کا ہی ہو کر رہ گیا آرفہ مجھے سارا دن ہر چیز وہی کر کے دی تھی اور میرا بہت خیال لگتی تھی میرے دل میں اب اس کی قدر مزید پڑ گئی تھی جو وہ مجھ معذور کے ساتھ گزارا کر رہی تھی اور وہ بھی بنا کسی شکوے یا شکایت کے اور وہ بھی تب جب میں اس پر بہت ظلم تھا چکا تھا اب آرفہ تھوڑی سی عجیب ہو گئی تھی وہ سارا دن مجھے کمرے سے ایک قدم بھی باہر لے کر نہیں جاتی تھی اور خود سارا دن کمرے سے باہر رجانے کیا کرتی تھی ایک دن میرے بھائی آئے تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے خاموشی سے باہر لے جائیں اور آرفہ کو پتا نہ لگے وہ مجھے جب باہر لے کر گئے تو آرفہ سرائی مشین کے آگے بیٹھی کپڑے سی رہی تھی اور مجھے ایک دم حیرت نے آن گھیرا کہ وہ کیا سی رہی تھی جب بھائی گئے تو میں نے آرفہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ آج وہ کیا سلائی کر رہی تھی تب اس نے اپنی نظریں چھکا لی اور بولی کہ میں کپڑے سی رہی تھی کیونکہ گھر کا خرچہ اب آپ کے بغیر نہیں چل سکتا اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو یا بچوں کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اس لیے میں نے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دیا ہے آرفہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے فوراں معافی مانگ لی تھی اور اسے بتا دیا کہ میں اس دن کیا کیا نہ چاہتا تھا اور اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتا تھا کیونکہ آج میرے دل میں اس کی قدر پڑ گئی تھی اب میں شیلہ کا دیا ہوا دھوکہ اب بلکل فراموش کر چکا تھا لیکن پھر میں نے ایک دن اپنی دکانوں کا حساب منگوایا تو میں حیران ہے کیا کیونکہ میری پندرہ دکانیں تھی اور ان سب کا قرائے گھر میں آ رہا تھا اس کے علاوہ تمام ملازم بھی کام کر رہے تھے دکان کا خرچہ بھی آتا تھا تب مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا سب کچھ آنے کی باوجود وہ یہ سلائی کڑھائی کیوں کر رہی تھی مجھے اب اس پر شک نہیں ہوا تھا بس تجسس تھا پھر مجھے مسلسل چالیس راتوں سے خواب آ رہا تھا کہ میں عارفہ کو طلاق دے دوں اور مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں اس خواب اور اس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اب کی بار جب بھائی آئے تو میں نے انہیں پورے گھر میں اور گھر کے باہر بھی خفیہ کامرے لگوانی کا کہا جو انہوں نے لگوا دیئے اور پھر میں نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ جو میں سوچ رہا تھا وہ سب کچھ اس کے اُلٹ تھا میرے کمرے میں ہر وقت مشین کی آواز آتی رہتی تھی میں نے دیکھا تو وہ آواز اب بھی آ رہی تھی لیکن عارفہ تو مشین کے سامنے نہیں تھی میں نے غور کیا تو وہ بجلی والی مشین تھی جو خود بخود چل رہی تھی میں کافی حیران ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے پھر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو عارفہ وہاں سے آ رہی تھی میں ایک بار پہلے بھی اس پر شک کر چکا تھا اس لئے اب میں نے خود ہی سوچ لیا کہ گھر میں مرد نہیں ہے سب کچھ اسے ہی کرنا ہے اسی لئے اسے باہر جانا تو پڑے گا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اگر اسے جانا ہی تھا تو وہ مشین چلا کر کیوں گئی مگر میں چپ کر گیا ایک رات میں اٹھا تو میں نے سوچا کہ اس وقت وہ آخر کہاں ہوگی مجھے لگا تھا کہ وہ تم دونوں کی کمرے میں ہے مگر تم دونوں تو اکیلے سوئے ہوئے تھے تب میں نے باہر گیٹ کے کمرے میں دیکھا تو وہ مجھے باہر سے آتی دکھائی دی میرے دماغ کے سارے پردے کھل رہے تھے کہ رات کے اس وقت آخر کیا ہو سکتا ہے میں خاموشی سے لیٹ گیا اور آگے کی حکمت عملی تیہ کرنے لگا میں اس وقت ہر پہلو پر سوچ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وجہ سے باہر جا سکتی ہے اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا پھر اگلے دن جو ہوا وہ تابوت پر آخری کیل تھا میں نے صبح سے آرفہ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ جو بھی لے وہ مجھے خود بتائے تاکہ مجھ سے غصے میں کچھ غلط نہ ہو اور پھر مجھے اس کی باتیں سننے کا موقع مل گیا وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور بہت ہس ہس کر بتا رہی تھی کہ بہت اشلتا تھا اور روک ٹوک کرتا تھا اس گھٹیا انسان کا جب بھی دل کرتا تھا مار پیٹ کرتا تھا اب بہت سکون ہے جب سے اس بابا سے دوائی لی ہے فالش کے اٹیک کے بعد تو وہ بستر پر ہی لگ گیا کمرے سے بھی نہیں نکل سکتا جہاں مرضی جاؤ جو مرضی کرو رات بھر جہاں مرضی مزے کرو اسے بلکل پتا نہیں لگے گا اس کے تو بچے بھی نہیں بتا سکتے اور اس مولوی کو لگتا ہے کہ میں اس کا گھر چلانے کے لیے کپڑے سیدھی ہوں وہ یہ باتیں بتاتی بتاتی بہت ہس رہی تھی اس گھٹیا انسان کے پیسوں سے میں نے اب اپنے میکے کی حالت بدل دی ہے بیوٹی پالرز بھی آتی جاتی ہوں بڑی بڑی پارٹیز میں بھی جاتی ہوں لیکن وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اس سے پہلے آرفہ کچھ اور کہتی میرے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا مجھے یہ جان کر دکھ ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے پیچھا چھوڑانے اور روک ٹوک سے بچنے کے لیے مجھے محضور کر دیا تھا ایسا تو شیلہ نے بھی نہیں کیا تھا وہ میری سختی سے تنگ آ کر طلاق لے کر چلی گئی تھی لیکن آرفہ نے تو مجھ سے جینے کا حق ہی چھین لیا تھا میں نے ملازم کو بلایا اور وہ مجھے باہر لے گیا آرفہ تب بھی کال میں مصروف تھی مجھے دیکھتے ہی وہ گربڑا گئی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس لیے ایک کاموالی رکھ لی اور اسی وجہ سے میں نے اشرت کی شادی چل دی کر دی تھی تاکہ کل وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے اببو ساری کہانی سنا کر خاموش ہو گئے تھے میں نے انہیں کھلے سے لگایا اور اپنی ایک آفس کی کولیک سے شادی کر لی کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک خط ملا جس میں اببو سے معافی مانگی گئی تھی وہ خط میری امی شیلہ کی طرف سے تھا انہوں نے اببو کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی اور آج وہ کھٹ کھٹ کر مر رہی تھی وہ آدمی انہیں اتنا مارتا تھا کہ کبھی کبھی وہ مرنے والی ہو جاتی میں نے وہ خط چھپا دیا اور اببو کو بتانا لگنے دیا کچھ دنوں کے بعد ہسپتال گیا اور وہاں کچھ پیسے غریب لوگوں کو ہدیہ کرنے کے لیے جمع کروانے لگا تھا کہ مجھے لائن میں ایک جانی پہچانی عورت نصرائی میں نے دیکھا تو پہچان گیا وہ عرفہ تھی میں نے اپنا نام بتایا تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی انہوں نے مجھے بتایا کہ اببو نے جب انہیں طلاق دے دی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی ان کا شوہر ہر وقت دوسری عورتوں کے ساتھ رہتا ہے اور آج وہ کینسر سے مر رہی ہے کہ کوئی ان کا علاج کروا دے میں نے ان کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا تھا اور رقم انہیں دے دی لیکن ان کے بارے میں اببو کو نہ بتایا آج بھی میں ان کا علاج کروا رہا ہوں لیکن اببو اس بات سے لاعلم ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید کسی شرمندگی میں جائے وہ آج بھی اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ اپنائے گئے رویے پر شرم سار ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اب ان دونوں کی ناروہ حالت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھے کہ اببو کو نہ بتا کر اور آرفہ کا علاج کروا کر میں نے صحیح فیصلہ کیا اگر آپ کو آج کے ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ